تو آئیے ہم رکاوٹیں شروع کرتے ہیں فرسٹ رکاوٹ قصد قصد نہ ہونا مطلب یہ شخص لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور کفر اکبر بھی کیا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ قصد ہے کہ نہیں قصد یعنی ارادہ ارادہ ہے کہ نہیں اس کا مطلب اب سوچو میں آپ سے ایک سوال دوں اب اس سے پہلے کہ ہمیں آگے بڑھوں کہ بھئی تقفید کے ٹاپک میں آپ لوگ بتاؤ کیا صرف الفاظ دیکھیں گے کہ نیت بھی دیکھیں کسی نے ورڈز بولے ایکچول کفر اکبر کے ورڈز بولے ہاں کفر اکبر کے ورڈز بولے ہیں آپ بتاؤ کہ اس ٹاپک پہ ہم لوگ کس چیز کو دیکھیں گے الفاظ کو دیکھیں گے کہ نیت بھی دیکھیں گے 83% لوگوں نے جو جواب دیا صحیح جواب دیا ہاں صحیح جواب دیا کہ نیت بھی دیکھیں گے اب دیکھو مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے یہ ابھی یہ مسلم ہے کسی نے اس کے سر پر گن رکھا ہے آپ نے سنا کفر اکبر کے ورڈز بولا اس نے کفر اکبر کے ورڈز بولا لیکن آپ نے گن دیکھے کیا اس کے سر پر گن تھی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں کیا فرمایا من کفر باللہی من بعدی ایمانی ہی جو اللہ کا کفر کرے انکار کرے ایمان کے بعد سوائے وہ جسے فورس کیا جائے اس کا دل ایمان پہ جمع ہوا ہے اس کا دل ایمان پہ ہے اس کو فورس کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے نہیں کہا ہے بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کے لئے معاف کیا ہے تین چیزیں تین میں تیسری چیز ہے جو ان کے اوپر مجبور کیا جائے فورس کیا جائے فورس کے اندر اس نے کفر کے روڈز کہا تھا تو یہ معاف ہے کہ نہیں معاف ہے تو فورس چیز کیا ہے مطلب اس کے اندر ارادہ ہے اس کا دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا قصد ارادہ ہے کہ نہیں ہے اس کا ارادہ ہے نہیں ہے ارادہ اس کا دل ایمان پر ہے خالی ورڈز نہیں دیکھیں گے تقفیر کے ٹاپک میں نیت بھی دیکھیں گے تقفیر کے ٹاپک میں صرف ورڈز نہیں دیکھتے ہیں نیت بھی دیکھتے ہیں تو صحیح جواب کیا ہے نیت بھی دیکھتے ہیں یہ ہے صحیح جواب دوسری چیز ہو سکتا ہے باہر مستیک اس نے کوئی بات بولی گلتی سے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لئے اللہ نے تین چیزیں معاف کیے فرسٹ ہے خطا گلتی گلتی معاف ہے بھائی جو ان پر فورس کیا جائے جیسے میں آپ کو ایک مثال بتا رہا ہوں صحیح مسلم میں ایک بہت لمبی حدیث ہے شاید آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا جس کا ریگستان میں اونٹ گم گیا تھا اور پریشان ہو گیا وہ اس کا اونٹ گم گیا تھا ہوتے 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 ہ شدت میں گلتی ہو گئی اب کفر کے ورڈز ہے کہ نہیں ہے بولو کفر کے ورڈز ہے کہ نہیں ہے ہے کفر کے ورڈز ہی ہے لیکن کافر ہوا وہ نہیں کیوں قصد نہیں ہے ارادہ نہیں تھا اس کا کیا اس کا ارادہ تھا کہ اللہ تو بندہ ہے میرا میں تیرا ربوں ایسا ارادہ تھا نہیں تھا اس کا ارادہ تو گلتی کیا ہے معاف ہے گلتی گناہ ہی نہیں ہے کفر ہونا دور کی بات گلتی گناہ ہی نہیں ہے کفر ہونا دور کی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ احزاب میں فرمایا سورہ 33 آیت نمبر پانچ تم پر کوئی گناہ کوئی بوجھ نہیں ہے جو تم سے گلتی ہو جائے بھی اس معاملے میں لیکن جو تمہیں دلوں کا ارادہ ہوتا ہے اس تعلق سے تمہارے پکڑ ہوگی انسان تو نہیں معاف کرتے ہیں اللہ بہت معاف کرتے ہیں انسان کو گلتی سے بھی بول دوں نہ نہیں چھوڑتے ہیں لیکن اللہ وہ ہے جو معاف کرتا ہے بندوں کو تو یہ دوسری مثال ہے تیسری مثال پاگل بند سوچو کہ کوئی شخص بول رہا ہے کچھ یہ بھی تو سکتا ہے پاگل ہو گیا وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی کلم ہی اٹھی ہوئی ہے پاگل جو شخص ہے دیوانہ ہو گیا ہے یہاں تک کہا کہ اس کی عقل آنا جائے تو پاگل شخص کی کلم اٹھی ہوئی ہے کلم اٹھی ہوئی ہے انہوں نے اس کی گناہ نہیں لکھے آ رہے گناہ نہیں لکھے آرہے مطلب کہ گناہ ہی نہیں ہے تو کفر ک میراں سے تو پاگل پن میں پاگل شخص نے کچھ بولا اور کوئی پاگل جو پولいて کافر ہے ارے اس کا قصد ہے کے نہیں پادل پن میں بول رہا ہے اس کے پاس ارادہ ہے کے نہیں اس کے اندر کوئی intention ہے کے نہیں intention نام کی چیزی اس کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ تو پاگل ہے اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے اسی طرح مان دو کوئی سویاوہ شخص نین میں کچھ بولے اور نین میں جو بولے ہے کسی نے ریکارڈ کر کے ڈال دیا یوٹیوب پہ بولے دیکھو کفر کے ورٹس بول رہا ہے یا سویاوہ شخص ہے نین میں باتیں کرتے ہیں بعض لوگ اور کسی نے سن لیا بولے کہ دیکھو کافر ہے یہ تو اللہ کی رسول محمد صحیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان القلمان قدروفیان صلی اللہ علیہ وسلم تین لوگوں کی قلمیں اٹھائی ہوئی ہیں ان المجنونی حتیاب راوانی نائمی حتیاب سعقز سویاوہ جب تک جاگ نہ جائے جب تک سویاوہ جاگ نہیں جاتے اس کی کلم اٹھی ہوئی ہے مطلب ہے اس کے گناہ نہیں لکھے آ رہے مطلب کہ قصد ارادہ نہیں ہے تو نین کے اندر جو کہی بھی بات ہے اور تیسرا بچہ ہے سپوز بچپنے میں کچھ بول رہا ہے بچپنے میں بچے کئی چیزیں کرتے ہیں کوئی اگر پکڑ کے اس کے بعد فتوہ لگانے بیڑے آئے نا وہ لیں گے کہ کافر ہو گیا بچہ یہ کئی باتیں بھول دیتے ہیں بچوں کو عقل نہیں ہوتی سمجھ نہیں ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب تک اس کی عقل نہ ہو جائے تب تک اس کی کلم اٹھی ہوئی ہے مطلب اس کے گناہ نہیں لکھے آ رہے ہیں گناہ نہیں لکھے آ رہے ہیں تو بوجھنی کفر ہونا بات دور کی بات ہے اور ایک اور مثال ہم اس میں دیکھتے ہیں مجتحد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا جب کوئی جج فیصلہ کرتا ہے اشتہاد کرتا ہے جب کوئی فیصلہ کرے گلتی ہو جائے تو بھی اس سے ایک عجر ملے گا جو ایک ہوتا ہے نا سکولر مجتحد کون ہوتا ہے ایک بڑے لیول کا سکولر سب چیز جانتے ہوئے سب آیتوں حدیثوں کو دیکھتے ہوئے بیس کوشش کر رہا ہے کہ صحیح نتیجے پر پہنچے صحیح ہے تو دگنا عجر ملے گا گلت ہے تو ایک عجر ملے گا کفر تھوڑی ہوگا اس کا تو مجتحد کے لئے بھی باتیں یہ چھے مثالے میں آئی اس میں قفد میں جو میں نے بتایا نا بعض لوگ پانچ کی جگہ گیارہ بتاتے ہیں تو وہ چھے کو الگ نکال کے گنتے ہیں میں نے ان کو ایک ساتھ میں گنایا دس کوئی گنتا ہے کوئی گیارہ گنتا ہے تو یہ سب اس میں ایک ساتھ میں آگئے ہم لوگوں نے کیا کیا گنے قصد کے اندر کوئی شخص ہے جس کے سر پہ گنے اب وہ بول رہا ہے کفر کی بات نہیں ہے اس کا قصد ارادہ نہیں ہے اس کا کوئی ہے جو اس کے اندر بائی مستیک کچھ بول دیا جیسے وہ شخص نے کہا کیا ہے نہیں اس کے گناہ ہی نہیں ہے ماف ہے اللہ نے ماف کیا ہے سورے بقرہ کی لاسٹ میں جو دعا ہے نا اللہ نے وہ دعا قبول کی نمبر تین کوئی ہے جس کے مان لیجئے پاگل ہو گیا ہے جو حدیث میں تین چیزیں ہیں اور تین کے تین پوائنٹس ہیں پاگل جب تک عقل نہ آ جائے سویا ہوا جب تک جاد نہ جائے بچہ جب تک بلوگر تک نہ پہنچ رہے توٹل پانچ اور چھٹے مجھ تہیر مجھ تہیر جو سکولر جو اشتہات کرتا ہے صحیح ہو تو ڈبل اجرے ڈبل اجرے ڈبل اجرے تو تو بھی ایک اجر ملے گا تو اس میں تکفیر بولنا یہ سب رک جاؤ ہاں ہم آگے بڑھتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ اچھا سیکنڈ پوائنٹ سے پہلے ایک بہت اچھا فارمیولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب ان تک کوئی بات پہنچتی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی بات یہ پوچھا کرتے تھے سامنے آلے کو بلا کر تمہاں مطلب کیا ہے ارادہ کیا ہے مثال کے طور پر ایک بار ایک شخص نے کہا اور یہ بات مشہور ہوئی اور لوگوں تک پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اس کا گھر بہت دور تھا مسجد نبی سے بہت دور تھا بہت دور سے آتا تھا محنت سے آتا جاتا تھا کسی نے کہا کتنا اچھا ہوتا کہ تمہاراں دھر مسجد کے بالکل تمہاراں پاس کوئی سواری ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا سواری سے آسانی سے آسکتے تھے تو اس نے کہا میرے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ میرا گھر مسجد کے بازوں میں ہو مسجد نبی کی بات کر رہے ہو میرا گھر مسجد نبی کے بازوں میں ہو کوئی خوشی کی بات نہیں ہے یہ بات پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کر پوچھا ما رتہ بھی قولی کیا ارادہ تھا تمہارا اس بات میں تمہیں جو بات کہی تمہارا ارادہ کیا تھا نیت کیا تھی تو انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ تھا کہ جب میں آؤں نا میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر قدم لکھا جائے مزدد آ رہا ہوں نا میرا ارادہ ہے کہ میں آؤں گا دور سے چلتے ہوئے ہر قدم لکھا جائے گا ایک ایک نیکی لکھی آئے گی اور جب میں واپس جاؤں تو ہر قدم وہ بھی لکھا جائے میرا یہ ارادہ ہے مجھے ثواب زیادہ ملتا ہے دور سے آتا ہوں نا نماز پڑھنے ہیں مجھے وہ میرا ارادہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا کی اللہ تعالیٰ تمہیں وہ ساری چیز دے جو تم ارادہ کر رہے اللہ تمہیں دے تو مطلب کیا ہے اب کوئی سن کر فتوہ لگا دے گولے دیکھو اس کا میری بات سنا تو اس کا ارادہ کیا ہے پوچھنا تو یہاں پہ ہم جو پوائنٹ دیکھ رہا ہے نا یہ بات کہنے میں تمہارا ارادہ کیا تھا مجھے ارادہ کی سیدی سے تو یہ پوچھیں گے تو ارادہ معلوم پڑے گا قصد ارادہ ہے کے نہیں ہے ہاں ڈائریک فتوہ تقفیر میں ایک رکاوٹ ہے رکاوٹ کہا اس نے لیکن کافر کہنے سے پہلے رکاوٹ ہے کہ یہ ارادہ ہے کے نہیں ہے فرس پوائنٹ اوکے انشاءاللہ سیکنڈ پوائنٹ جہالت مطلب اس کو معلوم نہیں ہے بعض لوگ کہا ہے نا لا الہ لیلہ کہتے ہیں کرتے ہیں شرک کہتے ہیں لا الہ لیلہ شرک اب ان کا شرک دیکھیں گے کہ ان کا لا الہ لیلہ دیکھیں گے لا الہ لیلہ کہا ہے لیکن شرک کریں گے تو ہم لوگ وہی کریں گے جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی کریں گے دیکھی کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے فتح مکہ کے بعد ہنین کے لیے ساتھ میں بعض ایسے لوگ تھے جو نئے نئے تھے اسلام میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک پیڑ کے پاس سے گزرے وہ پیڑ ایسا پیڑ تھا ذہا تنوات کا پیڑ اس کا نام تھا مکہ کے جو مشرق تھے ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ پیڑ پر تلوار لٹکاتے ہیں تو تلوار میں ایسا پاور آتا ہے کہ جیتے ہی جیتے ہیں تو ان کا یہ عقیدہ تھا اب بعض لوگ جو نئے نئے اسلام قبول کیے تھے فتح مکہ کے بعد وہ لوگ جب گزرے اس پیڑ کے پاس سے کہا اجعلنا ذات انوات کما لہن ذات انوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ لوگوں کے پاس مشرقوں کے پاس یہ پیڑ ہے نا ایسا ایسا کوئی اور پیڑ ہمیں فکس کر کے دو نا جس پہ ہم اپنی تلوار لٹکا ہے اس میں پاور آجائے تبرخ مل جائے پاور آجائے جیتے ہی جیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ناراض ہوئے کہا اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اللہ اکبر والذی نفسی بھی ادی اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے کما قالت بنو اسرائیل لی موسیٰ موسیٰ سے جو بنی اسرائیل نے کہا تھا اجعلنا الہن کما لہم آلیہتن ہمائے لئے بھی معبود بنا دیں جیسا ان کے پاس معبود ہے نا ایسے ہمائے لئے بھی معبود بنا دیں مطلب جیسا بنی اسرائیل نے پور فیرون سے بچ کے نکلے دیکھا کچھ لوگ تھے جو بتوں کی عبادت کر رہے جیسے ان کے پاس بہت ہیں نا ایسے ہمائے لئے دوسرے بھد بنا کے دیں ہم مسلم ہیں نا ہمائے لئے دوسرے بھد بنا کے دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کریکٹ کیا کہا قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمُنْ تَجْحَلُونَ تم لوگ جاہل لوگ تم لوگ نہیں جانتے ہی تم نے کتنی بری بات بولے کہ پیڑ ایسا دوسرہ مقرر کر کے تو ہمارے ماننا کیا ہے اچھا برا کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے اگر کوئی مانتا ہے پیڑ کے ہاتھ میں بھی ہے تو یہ شرک ہے یہ حدیث سنت عدم دیم حسن دحمد میں حدیث صحیح سنت سے ہیں تو میں بھائیوں میں بہنیں ہمیں کیا ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کریکٹ کیا کریکٹ کیا شرک کو شرک کہا صدھارہ لیکن ان سے یہ نہیں کہا کہ اب تم لوگ اسلام سے باہر ہو گئے اب تمہیں پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا اب تمہارے نکاح ٹوٹ گئے پھر سے نکاح کرنا پڑے گا تو میں پھر سے بیعت لینی ہوگی یہ نہیں کہا انہیں اسلام میں داخل رکھتے ہوئے مسلمانوں میں شامل رکھتے ہوئے ان کی اسلام کی یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ان کے ماننے والے ہیں ہم ان کی پیر بھی کرنے والے ہیں ہمیں ان کے راستے پر چلنا چاہیے تو میرے برادرز ان سسٹرز آپ لوگ یہ گربر محمد پڑھنا کیا ہے کہ یہ شرک کر رہے ہیں لا الہ حلالہ کہہ رہے ہیں ان کے لا الہ حلالہ کو شمار کریے ان کو اسلام سے باہر کرنے میں ڈڑو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو معلوم نہیں تھا کسی دن ان کو کوئی بتائے وہ مان لے اور پھر آپ ہو جو خطرے میں آ جاؤ آپ دیکھئے جیسے مثال دے رہا ہوں معاد ابن جبل جب یمن سے آئے تو واضح حدیث موجود ہے ورڈز آپ کے سامنے ہیں یہ ابن ماجہ کی یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہیں اس میں کلیر ورڈز موجود ہے بخاری کی حدیث میں بھی یہ ڈیٹیل ہے لیکن یہ ورڈز وہاں نہیں ہیں یہ بھی حدیث صحیح صندوق سے ہیں اس میں آتا ہے کہ انہوں نے کلیر علی سجدہ لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کر لیا تھا معاد ابن جبل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کر لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں ہادہ ہے ماز ہی کیا ہے کیا کر رہے ہو تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ شام میں جہاں سے آئے تھے وہ وہ لوگ اپنے پادریوں کے آگے اپنے سرداروں کے آگے سجدہ کرتے تھے تو میرے دل نے تمنا کی کہ میں آپ کے آگے سجدہ کروں کہ آپ تو ان سے فار بیٹر ہو یہ پادری کے سامنے کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں میں سوچا آپ اس کے زیادہ مستعق ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اجازت دیتا سجدہ کرنے کی تو میں ایک عورت سے کہتا کہ اس کے سرد کے سامنے سجدہ کریں لیکن کسی کو بھی اجازت نہیں ہے مطلب اسلام میں بنا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات یہاں کہی گئی کہ بھئی ڈائریکلی سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی پھر سے کلمہ پڑھو ماس پھر سے کلمہ پڑھو ایسا نہیں کہا مطلب situation کی بات دیکھی جائے گی نہیں دیکھی جائے گی آپ لوگ بتاؤ کیا situation کے حساب سے judgment ہوگا نہیں ہوگا کہ بھئی ایک آدمی ہے جو ایک پاؤنس کا نہیں ہے برابر اب دونوں کی ریس ہو تو ہم لوگ کہیں گے بھئی تم ایسا کرو تم یہاں سے بھاگو تم اتنا ہی بھاگ لو ایکول نہیں رکھیں گے ان کو اور آپ کو سامنے میں ایک بہت ہی extreme بن یمان کے زمانے کی ایک حد کی کال ہے حدیفہ بن یمان وہ صحابی جن سے عمر و دلاؤں بھی مشورہ لیا کرتے تھے فتنوں کے معاملے میں ایکسپورٹ صحابی ابن ماجہ میں حدیث ملتی صحیح سنت سے جس کے اندر آتا ہے کہ صلح نام کے ایک تابعی نے ایک بار حدیفہ بن یمان سے جو حدیث سنی تھی تو ایک سوال پوچھا تھا سنی حدیث کیا ہے انہوں نے حدیث بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ید رسول اسلام ایک وقت آگا قیامت سے پہلے اسلام جیسے اسلام کی تعلیمات مطلب لوگوں میں فیمس نہیں رہے گی باتیں نہیں موجود نہیں رہے گی جیسے کپڑا پہن پہن کے پرانا ہو جاتا ہے ایسے ہو جائے گا وہ زمانے میں یہاں تک آکے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ روزہ کیا ہے نماز کیا ہے صدقہ کیا ہے قربانی کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم پڑے گا لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا وہ زمانے میں ایسا ہوگا جب یہ سنا صلح نام کے ایک تابعی نے انہوں نے کہا کہ ایسا اسلام ان کو کیا کام آئے گا ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ نماز کیا ہے روزہ کیا ہے زکاة کیا ہے حج کیا ہے تو سنو بھی ان کے بارے میں آتا ہے پوری اللہ کی کتاب ایک ہی رات میں اٹھا لی جائے گی قیامت سے پہلے قرآن کی ایک حقیقت ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ پورا کے پورا اٹھا لے گا ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی ایسے بعض لوگ باقی رہیں گے لوگوں میں جو بہت بوڑے بزرگ لوگ ہوں گے والا جوز بہت بوڑے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے وہ کہیں گے ہمارے باپ دادا یہ کلمہ کہتے تھے ہم بھی کہتے ہیں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ صدقہ ہے نہ حج ہے نہ قرآن باقی ہے ان کے اندر جو قیامت سے پہلے کے زمانے کے یہ لاس لاس کے ایسے لوگ ہوں گے تو صلاح نے کہا یہ سن کر کہا ایسا لا الہ اللہ ان کے کیا کامائے گا ایسا لا الہ اللہ ان کے کیا کامائے گا تو یہ بات انہوں نے کہی ہزائفہ بن یمان نے شروع میں جواب نہیں دیا جب انہوں نے تین بار وہ بات بول دی نا تو ہزائفہ بن یمان نے کہا یہ لا الہ اللہ ان کو جہانم کے آنکھ سے بچائے گا تین بار کہا یہا سلاح تنجیہ من النار جہانم کے آنکھ سے بچائے گا یہ لا الہ اللہ کو کیوں؟ حالات ان کیسے ہوں گے نا ان کی سیچویشن آپ کی میری سیچویشن اللہ کے آگے ہم میں سے کوئی حدیث سن کر کہے کہ نہ نماز نہ رضع نہ زکاة نہ حج تو وہ نہیں بچنے والا ہے لیکن وہ لوگ بچیں گے کیونکہ ان کے حالات الگ ہیں اب جیسے دیکھو ایک شخص ہے جو کہیں گاہ و دیہات میں رہتا ہے اور اس کو جتنا ملا اس نے عمل کیا اس کو معلوم جتنا پڑا اس نے کیا ایک وہ شخص ہے جو یہاں بومبے میں رہتا ہے اور بومبے میں کیا ہے معلوم ہے عام مسلمان عام مسلمان یہ سمجھتے ہیں نا کہ جمعہ جمعہ تو نماز پڑھنا ضروری ہے پانچ وقت پڑھے تو بہت اچھا اگلی لیکن جمعہ جمعہ پڑھنا فرض ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں پانچ وقت کی نماز ایکسٹرہ ہے پڑھے تو بہت اچھا لیکن جمعہ تو پڑھنا ہی چھئے ایک جمعہ جائے دو جمعہ جائے تین جمعہ نہ جائے جمعہ تو رہنا ہی چھئے تو وہ دیہات میں وہ شخص ہے اور یہ شخص ہے اور تیسرا ایک وہ شخص ہے جہاں آپ کو پتا ہے سعودی میں ایک وقت پر ایسا تھا کہ جو وہاں کی پولیس جو تھی ریلیجیس پولیس وہ لوگ جا کے دکان کے شٹر بن کر آتے تھے ابھی بھی بعض جگہوں پہ ہی ہوتا ہے شٹر بن کر آتے تھے نماز کے اعزان ہوگی تم لوگ نماز پڑھنے نہیں جائے بزنس کر رہے ہو بن کرو دکان اب آپ بتاؤ ایک وہ وہاں سعودی میں وہ شخص ہے توٹل مسلم ایریہ اور وہاں پر نماز انفورس کی جاری ہے بتایا جا رہا ہے لوگوں کو ہر نماز کے ٹائم پر بتایا جا رہا ہے ایک وہ شخص ہے جو بامبے میں اور ایک وہ شخص ہے جو دیکھ ریگستان دیہات گاؤں کہیں پہ ایسی جگہ پر ہے جس کو اسلام کی کم معلومات ملی یہ تینوں سیم ہے کیا تینوں سیم ہے کیا نہیں ہے سیم حال آپ کے حساب سے ججمنٹ ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ہو گیا سیکنڈ رکاوٹ دو رکاوٹ دیکھ چکے فرس کی ہے کیا معاملہ کیونکہ قرآن میں خود سکھایا گیا فَسَلُوا اَحْلَ ذِكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھو علم بالوں سے جب تمہیں نہیں پتا تو یہ کوئی عالم کے پیچھے چل رہا ہے اور اللہ تعالی نے قرآن میں کہا نا کہ اُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ تم میں جو اختیار والے ہیں ان کے پیچھے چلو اللہ کی بات فرمابرداری کرو رسول کی فرمابرداری کرو تم میں جو اختیار والے ہیں ان کے پیچھے بھی چلو ان کی بات بھی مانو اور اُلُ الْأَمْرِ کون ہے؟ علماء ہیں تو اب یہ علماء کی بات مان رہا ہے لیکن اب تک اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ جس عالم کی پیروی کر رہا ہے وہ حقیقت میں اس کو مزگائیڈ کر رہا ہے اس کو اب تک یہ نہیں معلوم ہے کہ میں عالم کی جو بات مان رہا ہوں وہ مجھے جو بات سکھا رہے ہیں وہ شرک ہے وہ قفر ہے اس کو ابھی تک نہیں معلوم ہے حدیث یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر علم کے فتوہ دے اس کا گناہ تو فتوہ دینے والے پر ہے بغیر علم کے کوئی فتوہ دے تو اس کا گناہ کس پر ہے؟ فتوہ دینے والے پر گوھر کریے تو اس کو ابھی تک نہیں معلوم ہے کہ میں جس عالم کی پیروی کر رہا ہوں وہ صحیح بات بتا رہا ہے غلط بات بتا رہا ہے اور ایک اور حدیث ہے جو بغیر جو غیر ثابت شدہ فتوہ دے دے فاینما اس موہ آلا من افتاہ ہوں اس کا گناہ فتوہ دینے والے پر ہے جو بغیر جو غیر ثابت شدہ بات بول دے اس کا گناہ کس پر ہے؟ فتوہ دینے والے پر ہے تو ابھی تک اس کو معلوم نہیں ہے مطلب کیا؟ ہم جس کی بات کر رہے ہیں نا یہ اس کو ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ میں جس عالم کے پیچھے چل رہا ہوں وہ مجھے مزگائٹ کر رہا ہے وہ تو سمجھ رہا ہے وہ مجھے نیک راستہ بتا رہا ہے وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اچھی بات بتا رہے ہیں وہ لیکن ابھی تک اس کو بتا نہیں ہے کہ یہ صحیح بات نہیں ہے چوتھی چیز تعویل تعویل میں آپ کے سامنے دو مثالیں رکھ رہا ہوں ایک مثال صحیح بخاری کے اندر کتاب التیمم میں ہے یہ مثال ہے عبداللہ ابن مسعود ردلانہ انہو کی اتنے بڑے صحابی اتنے فقی صحابی اتنے سکولر صحابی لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ ان کی بات ہو رہی تھی ابو موسیٰ آشری سے اور انہوں نے ابو موسیٰ عبداللہ انہوں نے ان کو ایک مسئلے میں بتایا کیا بتایا کس چیز کے تعلق سے بتایا تیمم کے تعلق سے اور عبداللہ ابن مسعود نے وہ بات نہیں مانی ابو موسیٰ عبداللہ انہوں جو بتا رہے تھے وہ پروف بتا رہے تھے لیکن عبداللہ ابن مسعود کے پاس کوئی ایکسپینیشن تھا اس کا جس وجہ سے انہوں نے وہ بات نہیں مانی کیا ہوا دیکھ لیتے ہیں ان کے سامنے سوال آیا تھا یا ابا عبد الرحمن ابو عبداللہ ابن مسود سے کسی نے پوچھا آیا ابو عبد الرحمن اگر کوئی شخص جنوبی ہو جنابت کے حالت میں ہو ایک مہنے تک پانی نہ ملے کیسے نماز پڑھے گا پانی نہیں ملے ایک مہنے تک جنوبی ہو تو انہوں نے کہا اگر اسے ایک مہنے تک پانی نہیں ملنے والا تیمم نہیں کر سکتا ہو تو اس بات پر ابو موسیٰ عبداللہ نے کہا قرآن کے آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں لیکن اس بات پر پورا ڈسکشن ہوتا ہے آپ یہ پڑھئے گا کبھی اس کا فائنل نتیجہ نکلتا ہے کہ عبداللہ ابن مسود نے وہ پوائنٹ آف یو نہیں ایکسپ کیا کیونکہ ان کے نزدی کوئی اور آرگیومنٹ تھا جو حقیقت میں دیکھیں گے تو رونگ تھی عبداللہ ابن مسود انسان تھے کوئی فرشتے نہیں تھے یہاں پر ہمیں صحابہ میں جب اختلاف ہے تو کس کی بات لے نہیں جس کے پاس پروف ہے ان کی لے لینا ہے لیکن یہ ایک مثال ہمیں سامنے تعویل کیے مطلب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ جس کو بول رہے ہیں کہ کافر ہے وہ کوئی آیت پہ ہی چل رہا ہے وہ کوئی حدیث پہ ہی چل رہا ہے اس کے سامنے ابھی تک کلیر نہیں ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے اسی طرح ایک بار اب یہ دوسری مثال ہے عمار عدلاؤں کے تعلق سے کہ عمار عدلاؤں عمار عدلاؤں دونوں گئے تھے سفر میں اور وہی تیمم کا ماملہ ہے کہ پانی نہیں تھا اور عمار عدلاؤں نے نماز نہیں پڑے کہا کہ پانی نہیں ہے میں کیا کروں اور عمار عدلاؤں تیمم کی بات آ چکی تھی تو انہوں پورے مٹی میں لوٹے کیونکہ تیمممو والی آیت نازل ہوئی تھی لیکن اس بھی ڈیٹیل نہیں آئی تھی تو انہوں نے پورا لوٹ کر کے تیمم کیے تیمم کا طریقہ آپ کو مال ہونا کیا ہے صرف بسم اللہ بلکے مٹی پہ ہاتھ مارو اکسٹرامٹی اڑا دو ہاتھ اور چہرہ باز ہو گیا یہ وضوح کے لیے بھی کافی ہے غصول کے لیے بھی کافی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عمار عدلاؤں جا کے پوچھے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں لے کافی تھا کہ تم بس اتنا کر لیتے ہیں اتنا کر لیتے کہ چہرہ اور ہاتھ پر مل لے تھے اب یہ بات جب عمار عدلاؤں کے سامنے پہنچی کئی سال بعد تو عمار عدلاؤں وہ انسیڈن بھول چکے تھے ان کو نہیں یاد تھا اور عمار عدلاؤں کا بھی view وہی تھا اب دمسود والا view اور یہ wrong view تھا اب کیا ان کو سامنے ایسا ہے کہ آیت آئی انہوں نے نہیں مانے جیسا بعض لوگ ہوتا ہے نا بہت چیمپئن ہوتا ہے فتوہ لگانے میں میں نے تو آیت بتائی لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے سامنے والے کے سامنے وہ بات clear نہیں ہوئی ان کے پاس ذہن میں کوئی دوسری آیت ہے کوئی دوسری حدیث ہے ان پر وہ چیز واضح نہیں ہوئی وہ تعویل کر رہے ہیں کوئی چیز جو ان کے سامنے واضح نہیں ہوا یہ ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ ایسا سب کچھ ہوتا ہے تو یہ چار چیزیں ہوگی رکاوٹیں فرسٹ رکاوٹ کیا ہے قد ہے کہ نہیں ہے ارادہ ہے کہ نہیں ہے دیکھو یہ بات سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا امپورٹن ٹاپک ہے نا یہ ایسے لوگ جو ڈائریک پہلوانی پہ اتر آتے ہیں ہم کہتے ہیں تمہارا کام ہے گائیڈ کرو راستہ بتاؤ فتوہ ججو بہت احتیاط برتو اور آخرت میں اللہ فیصلہ کرنے والا ہے نا رب العالمین آپ کیوں فکر کر رہے ہیں آپ کے پر ججمنٹ کا معاملہ ہے پرس کیا ہے قصد ہے سامنے والے کا ارادہ ہے نہیں ہے پوچھو تو صحیح چیک تو کرو ارادہ ہے کہ نہیں ہے میں ہو سکتا ہے پاگل ہے وہ شخص ہو سکتا ہے نین میں بات کر رہا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے چھے چیزیں ہم نے دیکھے کے نہیں دیکھیں نمبر دو ہو سکتا ہے اس کو معلومی نہیں ہے معلومی نہیں ہے تو بتاؤ اس کو دعوت کا کام کرو پتوہ دینے کا ڈائریک کام کروں گے تھرڈ ہو سکتا ہے کوئی عالم کی پیروی کر رہا ہے اب تک اس کے سامنے کلیر نہیں کہ عالم غلط راستہ بتا رہے فوت ہو سکتا ہے کوئی آیت کی تعویل کر رہا ہے اور پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حجت قائم ہوئی کے نہیں ہوئی ان پر حجت قائم ہوئی کے نہیں ہوئی مطلب کیا میں اس پوائنٹ کو ایسے بتاتا ہوں کہ چار چیزیں جو ہے اس کے لئے ایک کامن حجت قائم کرنا مطلب کیا خالی بتا دینا کافی نہیں ہے بلے میں بتایا میں نے آیت سنائی آیت سنانا خالی کافی نہیں ہے ان کے کیا عشقالات ہیں کیا questions ہیں کیا doubts ہیں کیا clarification ان کو دینا ہے کیا ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ نے جو حدیث بتایا وہ صحیح حدیث ہیں کیا ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ proven اور ثابت شدہ بات ہے کیا ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ آیت اس topic پر fit ہے کیا ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ کوئی اور جو ان کے ذہن میں question اس کا answer ہوا نہیں ہوا حجت قائم کرنا مطلب پوری طرح سے proof establish کرنا اور یہ عام آدمی ایسے نہیں کر سکتا بولے میں نے حجت قائم کیا ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا اس میں ہم لوگوں کو پیار سے نرمی سے کام لینا ہوتا ہے بہت ضروری یہ یہ کہ حجت قائم کرنے میں ڈیٹیل میں سننا ہوتا ہے you have to be a good listener اچھا آپ بتاؤ آپ کی کیا دلہ ہے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے بہت زیادہ اچھا ہے قرید کر کے یہ ایک scholar کرے گا اور یہ تقفیر معاین کے اندر یہ بھی ایک رکاو اٹھا اگر حجت قائم نہیں کری گئی ہے تو نہیں ہوگا جیسے مثال کے طور پر بہت famous آیت ہم نے پڑھیں آیت کئی بار اس course میں امپنی اشاقی کے رسول جو رسول کی مخالفت کرے حق واضح ہونے کے بعد بھی تو حق واضح ہونے کے بعد بھی کوئی رسول کی مخالفت کرے وَعَا تَبِيْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ مومنوں کا راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اپنا ہے تو اللہ نے کہا ہم اسے اسی راستے پر پلٹا دیں گے جو اس نے چنا پہنچا دیں گے اسے جہنم بہت برا ٹکانا ہے یہاں پہ کیا ہے مِن بَادِ مَا تَبَيْنَ لَهُ الْحُدَى حق واضح ہونے کے بعد بھی یہ قید کیا گیا ہے نا کہ حق کلیر ہونا چاہیے حق واضح ہونا چاہیے ضروری ہے یہ حق واضح ہو حق کلیر ہو یہ ضروری بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا وَمَا كُنَّا مَعَذِبِينَ میں عذاب نہیں دوں گا حتی نبتہ رسولہ یہاں تک کہ رسول نہ آ جائیں جب تک رسول نہ آ جائے تب تک اللہ نے کہا میں عذاب نہیں دوں گا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں سسٹم رکھا کہ تاکہ لوگوں کے اوپر حجت قائم ہو جائے رسول آنے کے بعد حجت قائم ہوتی ہے مطلب پروف اسٹیبلش ہوتا ہے واضح ہو جاتا ہے کلیر ہو جاتا ہے پھر جو نہیں مانتا اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کئی جگہوں پر اس طرح کی آیتیں ہیں جہنم میں جب بھی کوئی فوج کوئی داخل کیا جائے گا وہاں کے جو گارڈز پوچھیں گے داروبار پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی درانے والا نہیں آیا کیا وہ کہیں گے ہاں درانے والے آئے سب یہ کہیں گے جتنے لوگ جہنم جائیں گے سب کا یہ کہنا ہے کہ ہاں ہمارے پاس درانے والے آئے مطلب کوئی بھی جہنم میں نہیں جانے والا تو جہنم میں نہیں جانے والا یعنی کہ اس کو سزا نہیں ملے گی جب تک اس کے پر پیغام نہ ہو جب تک اس کے پاس پیغام نہ پہنچے حجت قائم نہ ہو تب تک ان کے لئے جہنم نہیں ہے تو پھر یہاں پہ دنیا میں بھی ہمیں وہی معاملہ کرنا ہے یعنی حجت قائم کرنا ہے